مغرب کی آذان سے پچیس منٹ پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں مغرب کی آذان کے بعد اگر جماعت میں ٹائم ہو تو نفل پڑھ سکتے ہیں بلکہ پڑھنا چاہیے سمجھ رہے ہو حدیث سے ثابت ہے کلپ یہ سو رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہو احناف کے ہاں مغرب کی آذان کے بعد نفل پڑھنے پر پابندی نہیں ہے ہاں احناف کے ہاں یہ ضرور ہے کہ مغرب میں امام کو چاہیے جلدی کرے امام کو کیا چاہیے مغرب کی نماز میں جلدی کرے اور یہ حدیث سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں اتنی جلدی کرتے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ستونوں کے پیچھے دوڑتے تھے جلدی سے دو رکعت پڑھ لیں اس حدیث سے یہ مترشہ ہوتا ہے مفہوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ نبی کی طرف سے وقت نہیں دیا جاتا تھا لیکن جتنا ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح تک پہنچنے میں گھر سے ہوتا تھا اس میں صحابہ جلی اللی دو نفل پڑھ لیا کرتے تھے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ازان کے فوراں بعد امام نماز کھڑی کرے اگر امام کسی وجہ سے تاخیر کر رہا ہے جیسے میں دو منٹ تاخیر کرتا ہوں اس لیے کہ ازانوں کے بعد لوگوں کے لیے پہنچنا مشکل ہو رہا ہے تو اگر امام کسی وجہ سے بھی تاخیر کر رہا ہے تو اس دوران خالی بیٹھنے سے بہتر کیا ہے دو رکعت نفل پڑھ لیں تو یہ فقہ ہنفی میں بھی جائز ہے